اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ واسحابہ اجمعین اما بعد سارے بچوں کا استقبال ہے ہمارے پروگرام کلرز آف اسلام میں میں ہوں زید پٹیل اور میرے ساتھ ہے یسرا خدا حمزہ اور ہم سب انشاءاللہ اسلام کی تعلیمات خاص طور سے بچوں کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے اس مقصد سے کہ ہماری زندگی میں ہم اچھی چیزوں کو بڑھائیں اور بری چیزوں سے بچائیں چاہیے آج کا شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ پچھلی بار کا ایک بار ککلی ریویشن کر لیں گے ہم نے پچھلی بار دو سیکشنز کور کیے تھے سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے احسان اللہ تعالیٰ کے فیورز میں سے ہم نے ایک خاص فیور دکھا تھا کون سا فیور دکھا تھا دماغیوز کرنا دماغیوز کرنا اور اچھی چیزیں سوچنا اچھی چیزیں کرنا دوسری چیز ہم نے دیکھا ایمان کے ہمارے سیکشن میں کہ زندگی کا مقصد مقصد کیا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے کیا ہے زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارا آج کا اگلا سیکشن ہے عبادت ایمان دل سے تعلق ہے عبادت کا ہمارے جسم سے تعلق ہے عبادت میں آج ہم ایک بہت پیاری حدیث دیکھنے والے ہیں یہ حدیث ہی بخاری میں ہے بگنی میں ہی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیہ الاسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادتی اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد الرسول اللہ شہادت یہ گواہی کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق معبود ورحق عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے لئے ساری عبادت کس کے لئے اللہ کے لئے اور یہ گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ کے سچے وَأَنَّ محمدًا رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ کے سچے رسول ہیں یہاں پہ رسول رسول اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے یہ گواہی اور پھر ہے وہ اقام سولا نماز قائم کرنا قرآن پڑھنا نہیں یہاں پہ پانچ ارکان پلرز ہوتا ہے نا پلرز تو پانچ ارکان اسلام کے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پانچ اسلام کی فاؤنڈیشنز پلرز فائف چیزوں پر ہے پلرز کہیں معلوم آپ کو پہلے تو شہادہ شہادہ نمبر دو اقام سولا نماز قائم کرنا ہاں وعیتہ زکاة زکاة دینا زکاة دینا رمضان میں روز دی رہنا والحج حج کرنا کون پانچ ارکان شہادہ زکاة شہادہ شہادہ سولا زکاة سوم حج ماشاءاللہ آپ بتاؤں گے کیا شہادہ سولا زکاة سوم حج اللہ شہادہ اپنا بتاؤں گے سہلا شہادہ شہادہ پل 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 ازی ہے بھلیع الاسلام علا خمس شہادہ اللہ الہ الا اللہ وعن نمحمد رسول اللہ وعیقام السولا نماز قائم کرنا وعیتہ الزکاة زکاة دینا والحج حج کرنا والسومی رمضان رمضان کے روزے رکھنا ہاں اکے اور بتاؤں پانچ بتاؤں جلی بتاؤں شہادہ نماز پھر زکاة پھر حج پھر روزے رکھنا روزے رکھنا پانچ ارکان اچھا ابھی یہ بتاؤں پہلے آپ لوگے نا ذرا یہ چیز کے لئے آپ چار ہو وان تو پکڑو اپنی پینسل رکھو یہاں پہ پڑھو رکھو آپ بلاو اوکے رکھو تمہا پکڑو اپنی پینسل یہ دو پینسل پکڑو اب سوچو پکڑو یہ یوسرا پکڑو ہاں سوچو کہ یہ بیلڈنگ کے پیلرز ہیں بیلڈنگ دیکھا آپ لوگوں نے بیلڈنگ بیلڈنگ میں راتے ہو بیلڈنگ میں راتے ہو اب بیلڈنگ ایسے کھڑی ہو جاتی کہ اس کے اندر کچھ پیلرز ہوتا ہے پیلرز پیلرز کیا کرتا ہے محلے میں صرف دیوار نہیں ہوتی پیلرز سے نا سٹرانگ ہوتی ہے ہاں اب سوچو کہ پیلرز ہے یہ ہے بیلڈنگ قریب لاؤ قریب لاؤ قریب لاؤ اس سا یس یہ ہو گئی بیلڈنگ یہ ہو گئی بیلڈنگ اب اگر پیلر ہٹا دوں گے آپ تو کیا ہو جائے گا گر جائے گی گر جائیں گی بیلڈنگ پیلر ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا گر جائے گی آپ کی پینسل واپس ہاں یس بیلڈنگ گر جائے گی تو اگر یہ پانچ پیلرز جو اسلام کے ہے اگر اس میں سے کوئی نماز نہیں پڑے تو کیا ہوگا بلڈن گر جائے گی اس کی نماز اگر زکاة نہیں دے تو کیا ہوگا بلڈن گر جائے گی اگر حج کرنے کے لئے صحت ہے پیسہ ہے بھولے نہیں جاؤں گا میں حج کرنے نہیں جاؤں گا بلڈن گر جائے گی اس کی اگر کوئی رمضان میں روزی نہیں رکھے رمضان میں روزی نہیں رکھے تو کیا ہوگا بلڈن بلڈن گر جائے گی تو بلڈن کو آپ کیا چاہتے ہو strong رہے بلدن کے بلڈن کے لئے آپ لوگ کیا چاہتے ہو strong building کے لئے پنچوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ یہ کیا ہے اسلام کی بنیاد ہے پانچ چیزوں پر پانچ چیزیں یہاں رکھیں گے انشاءاللہ پانچ چیزیں یہاں رکھیں گے انشاءاللہ پانچ چیزیں کریں گے انشاءاللہ رمضان میں روزے رکھیں گے حج کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ صحت دے طاقت دے میرے روزے رکھیں سیونٹین تو آپ نے انشاءاللہ رکھئے اور کیا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں یہاں پر شہادت اللہ الہ الا اللہ شہادہ یعنی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے نہیں کوئی عبادت کے لائق سوال اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے تو یہ ہو گئے پانچ ارکان ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیکشن پر اور ہم ابھی دیکھیں گے آداب ایٹکٹس زندگی میں اگر صحیح آداب صحیح ایٹکٹس سیکھے مطلب صحیح کیسے کرنا ہے مثال کے تو آپ پہ کھانا کھانا ہے اب کسے کھانا کھانا ہے ایک ہوتا 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 ہے یہ چوکلٹ جو ہمارے پاس ہے ہاں چلو کھولو کھولو کھلی چلو کھولو کھانے میں ہمارے پاس کیا ایٹکیٹ ہونے چاہیے یہ دیکھنے کے لیے ہم لوگ یہ چوکلٹ کھانے میں وہ ایٹکیٹ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ یہ بتاؤ کہ کھاتے تائم پر کیسے کھانا ہے ہمیں کیا چیز کیسے کھانا ہے جلی ہوتا چوکلٹ گوچ ہی لگ رہی ہے آپ کو کیا بول کے کھائیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھول گیا انسان ہے بھول سکتا ہے انسان بسم اللہ میں نے نہیں کہا یا کسینا یاد دی رہا ہے بسم اللہ کہے کیا اگر بھول گیا یاد آیا تو کیا کہیں گے بسم اللہ ہی فی اول ہی و آخر ہی کہیں گے دونوں ثابت ہے صحیح بخاری سے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کہنا چاہیے کیوں نہیں دینے گا کھانا اور اگر کے ایک مہین شیطان کو کیوں کھانا نہیں دینے کیوں کہ وہ کھانا ہے شیطان ہے شیطان کیا چاہتا ہے ملوم میں ہم لوگوں کو جہنم کی آگ میں پہنچا کر وہاں پر آگ کھلانا چاہتا ہے شیطان ہم لوگوں کو وہاں پر پریشان کرنا چاہتا ہے ہم اس کو کھانا دیں گے تو شیطان بھوکا رہ جائے گا شیطان بھوکا رہ جائے گا تو شیطان کو کھانا دیں گے شیطان کو کھانا دیں گے تو کیا ہوگا وہ شیطان شیطان کش ہوگا اگر شیطان سٹوانگ ہوگا تو کس سے ڈیفیٹ کرے گا آپ کو ہی ڈیفیٹ کرے گا آپ کو ڈیفیٹ ہونا ہے کہ جیتنا ہے جیتنا ہے جیتنا ہے اور جیت کے کہاں جانا ہے اور ہار گئے تو کہاں جائیں گے جہنم غلط کام کریں گے تو کہاں جائیں گے جہنم تو شیطان کو سرانگ بنائیں گے کیا بھیک بنائیں گے بھیک اچھا دیکھو مان لو یہ دو بچے ہیں ایک بچہ ہمیشہ خانہ خاتا ہے کہتا ہے بسم اللہ اور دوسرا کبھی بھی بسم اللہ نہیں بولتا ہے یہ بچہ یا یہ بڑا یہ شخص جو ہے نا ہمیشہ بسم اللہ جب کہتے ہیں بسم اللہ کا مذہب کون بتائے گا بسم اللہ کا مذہب اللہ the name of allah بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے صرف بسم اللہ شارٹ ایزی کوئی بھوک لگیے نا کھاناں کھا رہے ہیں تو بسم اللہ اب دیکھو یہ ایک پرسن ہے یہ بسم اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں in the name of allah اللہ کو یاد کیے جب اللہ تعالیٰ وہ یاد کیے اللہ کے حسان کو مانگ کر کھانا کھا رہے ہیں کھانا کس نے دیا شیطان نے دیا کھانا اللہ نے خانہ دیا نا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں ہم لوگ تو یہ بسم اللہ کہتے ہیں اور یہ ہے جو بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو یہ بتاؤ جو شیطان ہے نا شیطان یہ ہمیشہ بسم اللہ بول گیا ہے تو شیطان کو خانہ ملا کیا آپ کو پتا ہے ہم سب کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے قرین معلوم ہے کیا کمپینین سنو ہم سب کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے شیطان اب اس کو خانہ دیں گے تو وہ سٹرانگ ہو جائے گا اور اگر کھانا نہیں دیں گے تو تو یہ دو کے ساتھ جو شیطان ہے یہ بسم اللہ کہتے ہیں اور یہ بسم اللہ نہیں کہہ رہے ہیں ہاں تو جو بسم اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو شیطان ہے وہ کیا ایسا ہوگا ویک ہوگا اور یہ جو ہے اس کے ساتھ جو شیطان ہے وہ کیا ہوگا شیطان ہوگا آپ کو شیطان سٹرانگ چاہیے ویک چاہیے ویک شیطان سٹرانگ ہو جائے گا یہ ویک ہو جائے گا یہ اس کا ایمان ویک ہو جائے گا اس کو ڈفیٹ کر دے گا شیطان تو شیطان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہیں جیتے کون جیتے ہم لوگ جیتے ہیں جنت جائے انشاءاللہ ہم لوگ شیطان کو نہیں جیتانا چاہتے ہیں ہمیشہ کہیں گے انشاءاللہ ہم اب بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیکشن کی طرف اور ہمارا اگلے سیکشن ہے اخلاق اخلاق مطلب ہوتا ہے کیاریکٹر کیاریکٹر یعنی کی ہمارا بیہیویر ہمارا بیہیور کیسا ہونا چاہیے ہم کیسے ہونے چاہیے اچھے ہونے چاہیے ب breatہ ہونے چاہیے ہمارا بیہیور کیسا ہونا چاہیے تو آج ہم دیکھنے والے ہیں ایک بہت امپارٹن چیز یہ ہیں آپ کے امی اور اببہ اور یہ ہیں آپ ہاں یہ آپ ہے یہ ہے امی اببہ اور یہ ہے آپ سپس اپ تین ہو امی اببہ نے آپ کا خیال رکھے تو مجھے یہ بتاؤ آپ کے امی اور اببہ یعنی کہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کو کیسے ہونا چاہیے ہم آجے بکے good be away ہونا چاہیے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ انکبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر آٹھ اللہ نے انسان کو یہ وسیع کی یہ حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے امی اور اببہ کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ کیسا بیئیو کریں good beaver کریں پیرنٹس کے ساتھ کیسے بیئیو کریں good beaver کیوں کیوں وہ پیرنٹس ہے اور بتاؤ سنبھالتے ہیں اور بتاؤ اور وہ ہم لوگوں کھلاتے ہیں کھانا پانی اچھا آپ جب چھوٹے بی بھی تھے تو خود سے آگئے نہیں اللہ تعالی اللہ تعالی ہو انہوں نے انضabihlı ہاں سمال بی بی کیا انہیں ہاں ifer بی بی حچے جب ہوتا ہے تو وہ خود سے جاتا ہے ہاں میں اٹھا ہوں کھانا اللہ خود سے کپڑے پین رہا ہے خود سے ٹالٹ جارہ ہے ایسا ہوتا ہے کیسہ ہوتا ہے کہو diligence کی ممی کرتے ہیں اسکو خانا کھلاتے ہیں س کو دودھ calendar اس کا خیال رکھتے ہیں تھپرہ وہ سب کھانا کھاتے ہیں ہاں ان کے بہت احسان ہوتے ہیں تو پیرنس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے تو آپ لوگ ابھی یہ بتاؤ گوڑ کیا ہے بیڈ کیا ہے دونوں ہاں گوڑ بیہوئے پیرنس کے ساتھ کیسا ہوگا اب آپ لوگ بتاؤ چلو کیسے بات کرنا چاہیے امی اباس سے اچھے سے کا مطلب کیا ہے کیسے بات کریں گے بتاؤ سننا ان کی بات سننا very good mashallah ان کی بات سننا چاہیے ان کی انسروکٹنز فولو کرنا اور بتائیے ا کے انکو ہاں بہت خیال دکھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اچھا تو اب آپ جو کرلکر بھی کرتے ہیں تو صحیح کے لئے کرنا بلکل صحیح بات بلکل صحیح ہاں کیونکہ ماںatisf اللہ اوڈ والاپ چاہتے ہیں وہ اچھا چاہتے ہیں بچوں کا امی اببہ لف کرتے ہیں بچوں کو امی اببہ اچھا چاہتے ہیں بچوں کا اور ایک لڑکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ سب سے پہلے کون ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے تمہاری ماں پھر بولیتے کہ کون ہے پھر اس نے بولا تھا کہ تمہاری ماں نبی اسلام نے فرمایا تھا پھر اس نے پوچھا تھا کہ کون ہے پھر تمہاری ماں تو پھر اس نے پوچھا تھا کہ اب کون ہے تو اب very good mashallah صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کون ہے جس کا کمتینشپ پر ساتھ پر سب سے زیادہ حق ہے تو کہا پہلے سوال میں تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں تین بات جیسے آپ نے بتایا اور لاس میں اببہ کہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا بہت بڑا حق ہوتا ہے ان کے ساتھ بات کریں گے تو کیسے ریفر کریں گے ان سے عزت والے ورڈ use کریں گے ریسپیکٹ والے ورڈ ہاں بالکل صحیح ماشاءاللہ ہم لوگوں کو ریسپیکٹ والے ورڈ ماں باپ کے لئے use کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے bad, غلط words نہیں use کرنا چاہیے غلط words نہیں use کرنا چاہیے ماں باپ کے ساتھ کوئی bad behavior کرے نا تو یہ بہت bad sin ہے اس کی punishment دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی تو اسی وجہ سے امی اببہ کے ساتھ bad behavior کبھی نہیں کرنا چاہیے اور کیا ماندو آپ کہیں پہ بیٹھے ہو آپ کے امی اببہ کھڑے ہیں آپ بیٹھے ہو امی اببہ کھڑے ہیں تو کیا کروں گے ان کو بتھائیں گے آپ بیٹھو اور آپ کھڑے ہوگے ان کو کھڑے ہو نی کی جگہ دو امی بلتہ یہ لے کر آو تو لاؤں گے وہ بولتے ہیں لے آو ایک آواز very good کتنے سار بچے ہوتے ہیں وہ ایک آواز میں سنتی ہی نہیں ہیں بولو 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 سنتی ہی نہیں ہیں تو کیا کرنا چیہیے ایک آواز میں سننا چیہیے کیوں کرنا چیہیے معلوم ہے امی اببہ بل بول کے تھک جاتے ہیں امی اببہ بل بول کے تھک جاتے ہیں لیکن بچوں کیوں سنتے نہیں ہیں تو یہ سہی ہے غلط ہے اور کیا کرنے چاہیے ہ coil اچھی باتیں بتاؤ اور بتاؤ امی اباکی صاد کیا کرنے چاہیے اور ہمی نے پاس ہلپ کرنے چاہیے کیا بات بتا ہے ہلپ کروئے ہیں کیسے help کروئے ہیں جیسے کہ اب پیانا کی تو برطل اٹھانا یس کھانا 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 اٹھانا بنتے ہیں بلکل صحیح دستر کھانا یس کھانا کھلانا ہاں آئر ہاتھ سے کھلیں گے ماشاءاللہ ویری گوڈ ہاں اور بتاؤ ہاں اور بتاؤ اور کیا کریں گے اچھا اچھا کچھ سوا کام خود سے بھی کرو نیس کچھ بچے ہوتے ہیں نا سب کام میں امی اببہ کچھ خود سے بھی تو کرو تم لوگ جو خود سے کر سکتے ہو ہاں خود سے جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو الحمدللہ ہاں بچے لوگ دسٹرپ بھی نہیں کرو ان کو ہاں ہر بات بات میں بچے لوگ دسٹرپ کرتے ہیں ایسا بھی نہیں ہو چلی یہ کچھ باتیں تھیں اب ہم آتے ہیں ہمارے اگلے سیکشن پر اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام تو ناموں میں سے دو نام ہم انشاءاللہ آج یاد کریں گے اور وہ ہے الرحمن الرحیم کہاں پہ پڑھتے ہیں الرحمن اور الرحیم کہاں پڑھتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں بتاؤ سورہ فاتحہ میں کیا الحمدللہ رب العالمین آگے الرحمن الرحمن الرحیم ویری گوڈ ماشاءاللہ الرحمن الرحیم الرحمن اور الرحیم یہ دونوں آتے ہیں رحم سے الرحمن نہائیت رحم کرنے والا الرحیم مہربان یہ دونوں رحم سے آتے ہیں پتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ بہت رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت مرسی کرتا ہے آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کو سو حصوں میں باتا سنو سنو اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے اللہ تعالیٰ نے سو حصوں میں باتا ہنڈر پارٹس ہوتے ہیں ہنڈر پارٹس ہنڈر پارٹس کیے اپنی رحمت کے صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ ہنڈر پارٹس میں سے ایک پارٹ سن رہو وہ ہنڈر پارٹس میں سے ایک پارٹ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں ڈال دی ہوتے ہیں جیسے مہباپ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں رحمت ہوتی یym questions پیار کرتے ہیں چاہemie ہم نے اینیمل میں دیکھا ہے!! کیسے نہیں ہوس sabia جские کامل تو اسے کیسے کیا ہے؟ ہم ہ archives وقت ہے خیلان رحمت کرتے ہیں بچوں کا ٹائگر بھی ہے نا ٹائگر جا کے کھا جاتا ہے تو سینم اس کو لیکن بچے کا خیال کرتا ہے کرتا ہے آپ نے دکھا ہے یہ سب کہاں سے آیا مالو میں ہاں بی بی بان ہوتا ہے اس کو اسی معنی لگ جاتے گا آپ اسے سکھنا ہے سکھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سب مخلوق سب کریشن جو ہے نا چاہے وہ پرندہ ہو چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو سب میں رحمت ہے ہاں یہ سب رحمت کا ملوم ہے یہ سب وہ ایک پارٹ ہے ایک پارٹ وہ ایک پارٹ ہے نا سو پارٹ میں سے ایک پارٹ جو ہے نا رحمت کا وہ ایک پارٹ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سپریڈ کیا ہے اس کی وجہ سے ماں باپ بچوں کے ساتھ جانور بھی اپنے بچے کے ساتھ پرندہ ہوتا ہے نا برد بھی اپنے بچوں کے ساتھ سب 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 وہ اپنے بچوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ کیوں کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ہاں لائن بھی اپنے بچوں کے ساتھ ییس بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بلکل صحیح ہاں بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہاں ہاں وہ کچھ غلط بھی ہوتے ہیں لیکن اور آل جو رحمت ہے نا دنیا میں جتنی بھی رحمت ہے وہ ایک پارٹ ہے باقی 99 پارٹس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مومن بندوں کے لئے جو ایمان لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن جائیں گے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے تو وہ 99 پارٹس ہے وہاں پر اور ایک پارٹ یہاں پر دنیا میں اچھا یہ بات جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام کون بتائے گا جو دو نام ہم نے آج سیکھا الرحمن الرحیم یہ دو بات سیکھنے کے بعد آپ لوگ بتاؤ آپ لوگوں کو کیسے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ کیا ہے تو اللہ کے حسان جان کر آپ اچھے بنوں گے برے بنوں گے انشاءاللہ اچھے بنیں گے ہمیشہ اچھے رہیں گے انشاءاللہ یہی میسج ہے آپ سب کے لئے اور اسی چیز پر قائم رکھنا ہے یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الرحمن الرحیم اچھا الرحمن صرف اللہ کا نام ہے کسی آدمی کو نہیں بل سکتا ہے الرحمن آدمی انسان جو ہوتا ہے نا عبد الرحمن ہوتا ہے عبد الرحمن بل سکتے ہیں عبد الرحمن خالی رحمن بھائی نہیں ہوتا ہے کوئی کیونکہ اللہ کا نام ہے الرحمن بندے جو ہوتا ہیں عبد الرحمن یعنی اللہ کے بندے رحمن کے بندے بچے ہوتے ہیں رحمن کے رحیم خالی رحیم بھی ہو سکتے ہیں عبد الرحیم بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ رحیم نام ایسا ہے جو بندوں میں بھی رحمت ہوتی ہے لیکن الرحیم کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے کیونکہ اللہ تعالی نے جیسے قرآن میں سورة توبہ کے آیت نمبر 128 میں اللہ تعالی نے کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم کہا رعوف الرحیم تو یہ کچھ باتیں ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار کر اس کی رحمتوں کو آخرت والی ہمیشہ 99 پارٹس والی رحمت کو اللہ تعالی ہم سب کو پانے کی توفیق دے وہ پارٹ چاہیے جب ناہر ون پارٹ میں اتنی ساری رحمت ہے تو وہ 99 میں کتنا 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 کچھ ہوگا وہ سب حاصل کرنا ہے اور وہی اصل مقصد ہے تو پیارے بچوں ہم سب ایک بہت پیاری چیز کا سفر شروع کیا ہے ہم نے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں انوائٹ کرتا ہوں کہ اس سفر میں ہمیں ساتھ جڑے رہیں کلرز آف اسلام پروگرام میں ہم انشاءاللہ ہر اپیسوڈ میں اسلام کی تعلیمات اسلام کی ٹیچنگز میں سے کوئی پیاری اہم بات بچوں کے لئے ہر بات دیکھتے رہیں گے جڑے رہی ہمیں ساتھ دوسروں کو بھی بتائیے کلرز آف اسلام پروگرام کے لئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی اپیسوڈ میں تب تب کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ